اب رکھ کر لیتے ہیں اگلی گوڈ نیوز کا جو آپ کے چہرے پر ایک سونے والی چھمک لاسکتی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ آج سے لے کر مکر سنکرانتی تک آپ کے پاس سستہ سونہ خریدنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے آر بی آئی اپنی سوورن گولڈ بانڈ سکیم کی نووی سیریز لے کر آگئی ہے کیا ہے یہ سکیم؟ چلی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے سستہ گولڈ خریدنے کا ایسا گولڈن چانس بار بار نہیں آتا پھر سرکار کی سوورن گولڈ بانڈ سکیم آئی ہے سستے میں سونا خریدنے کا موقع لائی ہے سونا ایک گرام خریدیے یا ایک کلو آسانی سے نویش کیجئے اور نشنت رہیے لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ سکیم ہے کیا؟ یہ رزرور بانگ کی سوورن گولڈ بانڈ سکیم کی نووی سیریز ہے اس میں سونا کا بھاو ہے 4786 روپے پرتی گرام جو آٹمی سیریز کے ایشو پرائز سے بھی 5000 روپے پرتی کم ہے اگر یہ بانڈ ڈیجیجل طریقے سے خریدہ جاتا ہے تو 50 روپے پرتی گرام کی چھوٹ بھی ملے گی اور خریدنے کے لیے آپ کی پاس 14 جنوری تک کا ہی وقت ہے نویش کے نظریے سے دیکھا جائے تو سونا سب سے سیف مانا جاتا ہے کیونکہ کتنی بھی اتھل پتھل کیوں نہ ہو جائے سونے کی قیمت بڑھتی ہے لیکن فیزیکل سونا خریدنے میں کئی ارچنے ہیں ایک طرف سونے کی شدتہ کی چنتہ دوستی اور خریدنے اور گہنے بنوانے پر جی ایسٹی اور میکنگ چارج کا بھار اس لحاظ سے روزرو بانک کا سوورن گولڈ بانڈ نویشکو کے لیے واقعی سو نہرہ موقع ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سونا خریدنا سستہ پڑتا ہے کیونکہ یہ پیپر فارم میں ہوتا ہے اسی لیے اس کے رکھ رکھاپ میں خرچ نہیں آتا بانڈز آر بی آئی کی بکس میں ترچ رہتے ہیں یا ڈی میٹ فارم میں رہتے ہیں کیونکہ اسے آر بی آئی جاری کرتی ہے لہٰذا سرکشہ کو لے کر بھی چنتہ نہیں ہوتی بانڈ کی میچورٹی آٹھ سال کی ہوتی ہے اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس دوران آپ کو 2.5 فیزدی کی سالانہ در سے بیاج بھی ملتا ہے حالانکہ اسے کرداتا کی انیے سورس آف انکم سے جھوڑا جاتا ہے سوورن گولڈ بانڈ کو بھی بانگ، سٹاک ہولڈنگ کورپریشن آف انڈیا نردھارت ڈاک گھروں اور سٹاک ایکسچینج یعنی کی نیسی یا بی ایسی سے خریدہ جا سکتا ہے اگر آپ سٹاک ایکسچینج پر گولڈ بانڈ کی یونٹ خریدتے ہیں تو ایماؤنٹ آپ کے دیمن کھاتے سے جڑے ایکاونٹ سے ہی جائے گا ایک آدمی یا اوویبھاجت پریبار کم سے کم ایک گرام اور زیادہ سے زیادہ چار کلو تک قیمت کا بانڈ خرید سکتا ہے چسٹ اور ایسی ہی دوسری سنسطھاؤں کے لیے یہ سیما 20 کلو سونے کے برابر قیمت کی رکھی گئی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اسے نابالک کے نام پر بھی خریدہ جا سکتا ہے یعنی جو ماتا پتا بچوں کی پڑھائی لکھائی شادی بیہ کے لیے نویش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے نام پر اپلائی کر کے بانڈ خرید سکتے ہیں سرکار نویمبر 2015 میں پہلی بار گولڈ بانڈ یوجنا لے کر آئی تھی اس یوجنا کا مقصد فزیکل سونے کی میکنگ کو کم کرنا ساتھ ہی بھرے لیو بچت کو پتیب بچت میں بدلنا ہے یعنی اس سے نویشکوں کو سستہ سونا بھی مل جاتا ہے اور وہیں ارث ویوستہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے اور آئیے بات موسم کے بزاز کی کرتے ہیں تر بھارت میں ننوں کڑا کے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے پہاڑی راجیوں میں بھاری برف باری ہو رہی ہے جمہو کشمیر، ہماشر پردیش اور اتراکھن کے الگ الگ زلو سے یہ آٹھ تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مسوری، منڈی، شملا، گنگوتری، رودر پریاغ، باگیشوار، چوپتا اور جمہو کشمیر کے ڈوڈا میں مانو پہاڑ ہی جم گئے ہیں در کی چھت، سڑکیں، پیڑ کی ٹہنیاں، پورا پہاڑ ورف کی سفید چادر سے ڈھنگ گیا ہے اور اس کے بعد یہ خوبصورت نظارہ سیالانیوں کو خوب بھارا ہے